ہیلو فرینڈز اور ویلکم ٹو گلویل دیفنس آج ہی اپسوڈ دن ہم ڈسکس کریں گے کہ یو ایس جو ہے وہ کنسیڈر کر رہا ہے کہ ایک سینکشن پیکج چینہ کے اوپر لگایا جائے سو دیٹ چینہ کو رکا جا سکے کہ وہ تائیوان کو انویڈ نہ کرے اور اسی طرح جو ہے تائیوان کی طرف سے پریشر ڈالا جا رہا ہے یورپی یونین کے اوپر ایک ڈپلومیٹک پریشر کریٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی چینہ کے اوپر سینکشنز اناؤنس کریں تو یہ جو کوشش کی جا رہی یہ بھی اپنے ارلی سٹیج کے اندر ہے لیکن تائیوان نے جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ یورپی یونین کے جو انوائز ہیں ان کو آلڈی جو ہے لابی کی جائے ان کے ساتھ تاکہ یہ سینکشنز جو ہیں وہ چینہ کے اوپر لگائی جا سکیں تائیوان کو ایک آلڈی جو ہے وہ فیئر ہے کہ چینہ جو ہے وہ تائیوان کو انویٹ کرنے جا رہا ہے سپیشلی لاسٹ منٹ کی جو ملٹری ٹینشن تھی اس کے بعد جو ہے اب تائیوان کی کوشش ہے کہ وہ کچھ ایسے سینکشن پیکیجز جو ہے پروف کرا سکے یورپی یونین اور امریکہ کی طرف سے جو کہ چینہ کے اوپر لگائے جائے میں نے ریسنلی دیکھا کہ ویسٹ کی طرف سے جو ہے چینہ کے اوپر کچھ سینکشنز لگائے گئیں چینیز کمپنیز کے اوپر جس میں کچھ ٹریڈ اور انویسمنٹ کے علاوہ جو تھے چینیز کی جو سینسیٹیو ٹیکنالوجیز ہیں جو چینہ وہ کریٹ کرتے ہیں منفکچر کرتے ہیں تو ان کے اوپر بھی سینکشنز لگائی گئی تھی اور ویسٹ کی طرف سے کچھ ریسٹکشنز جو ہے وہ لگا دی گئی تھی تو یہاں پر جو فیزیبیلیٹی ہے اس کے اوپر کوششن ریس کیا جا سکتے ہیں کیونکہ چینہ جو ہے وہ دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ ورلڈ اکانومی ہے اور اگر اس کے اوپر جو ہے سینکشنز لگائی جاتی ہیں تو اس سے پوری دنیا کے اندر جو گلوبل سپلائی چین ہے وہ کافی اتک ڈسٹرب ہوگی تو ابھی تک سورسز جو ہیں انہوں نے یہ ڈیٹیل پروائیڈ نہیں کی کہ کس ٹائپ کی سینکشنز جو ہیں وہ کنسیڈر کی جاری ہیں چینہ کے اوپر لگانے کے لیے تو جس طریقے سے یو ایس اور یورپ جو ہے وہ چینیز اکانومی کے اندر انوال ہے تو ایس کمپیر ٹو ریشیا جس کے اوپر سینکشنز لگانا کافی آسان تھا فیسٹ کے لیے چینہ کے اوپر اس طرح کی سینکشنز لگانا جو ہے وہ کافی ڈیفکلٹ ہوگا یہ کہنا تھا ایک یو ایس کامرس دیپارٹمنٹ کے ایکس سینئر میمبر کا تو لاسٹ من جو ہے وہ چینہ نے ملٹری ڈریلز بھی کیے تھے اور تائیوان کو جو ہے اندر ایک سیمیلیشن ایکسسائز بھی تائیوان کے اگرد کی تھی اس کو انسرکل بھی کیا تھا تو چینہ کلم کرتا ہے کہ تائیوان جو اس کے اپنی ٹیریٹری ہے ایکسسائز کے اندر چینہ نے جو ہے کچھ میزائلز بھی فائر کیے تھے جو تائیوان کے اوپر سے ہو کر گزرے تھے چینہ نے یہ ایس ای پرووکیشن جو ہے اس کو کنسیڈر کیا تھا جب نینسی بلوسی نے تائیوان کا وزٹ کیا تھا تو چینہ کے پریزیڈنڈ آلیڈی جو ہے پرامس کر چکے ہیں کہ وہ ڈیموکریٹکلی گورنٹ آئیوان کو جو ہے بیجنگ کے کنٹرول میں لے کر آئیں گے اور انہوں نے کہا تھا کہ اس کے لئے اگر یوز اف فورس بھی کرنا پڑا تو چینہ اس کو یوز کرے گا اور اب جیسے کہ لگ رہا ہے کہ آگے چینیز پریزیڈنڈ جو ہے وہ اپنی تھرڈ ٹیم جو ہے وہ سٹارٹ کر لیں گے اور فائیوئیئرز کے لئے جو ہے اگین جو ہے ان کو لیڈر چوز کے لئے جائے گا کمیونیسٹ پارٹی کی طرف سے جوہان کی طرف سے کافی سٹرونگلی جو ہے چینہ کے ان کلیمز کو جو ہے وہ ریجیکٹ کیا گیا ہے یو ایس آفیشلز اور ان کے علاوہ جو باقی آفیشلز ہیں جو کہ کافی کارڈینیشن میں واشنٹن کے ساتھ کام کرے تو ان کا کہنا تھا کہ واشنٹن کے اندر آفیشلز جو ہیں ایسی سنکشنز پیکیج کو جو ہے جس کو چینہ کے اوپر لگایا جا سکے تو یو ایس یہ پہلے سے پلان کر رہا تھا کہ سپیشلی ریشن ویجن آف یوکرین کے بعد ہی یو ایس کا پلان تھا کہ چینہ کے اوپر کچھ سنکشنز لگائی جائیں سو دیٹ چینہ جو ہے سپورٹ نہ کر سکے ریشیا کو لیکن چینہ نے جب رییکشن شو کیا نینسی پلیسی کی وزٹ کے بعد اس کے بعد جو ہے یو ایس کے اندر ایک نیو سنس آف ارجنسی جو ہے وہ کریئٹ ہو گئی ہے اور ان کی کوشش ہے کہ یہ سنکشنز جلز 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 جو ہے وہ چینہ کے اوپر لگائی جا سکے تو یو ایس ایلانگ ویڈ نیٹو ایلائز جو تھے انہوں نے سیملر اپروچ ریشیا کے خلاف جنوری میں یوز کی تھی ان کو تھریٹ بھی دیا تھا ریشیا کو کہ ریشیا کے اوپر کافی آئیوی سنکشنز جو ہے وہ لگائی جائیں گی لیکن اس کے بعد جو ہے ریشیا کے پریزیڈنٹ نے جو ہے انویجن آف یوکرین کو لانچ کر دیا تھا اس کے لئے یو ایس جو آلیڈی کوڈینیشن جو ہے کریئٹ کر رہے ہیں بیٹرین یورپ اور ایشیا سوہ دیٹ چینہ خلاف سنکشنز لگائی جا سکے ہیں لیکن اس میں جو کنسیڈریشن ہے وہ میلی چینہ کی ملٹری جو ہے وہ فوکس ہو سکتی ہے سنکشن جو لگائی جا رہی ہیں تو ایسی ٹیکنالوجی اس کے پر سنکشنز لگائی جا رہی ہیں جن کو چینہ یوز کر کے جو ہے وہ تائیوان کے اگنس جو ہے ملٹری آپریشن کر سکتا ہے تائیوان کے فرن منسٹر کا کہنا تھا کہ انہیں نے چینہ کی جو ریسنٹ وار گیمز ہیں اس سے ریلیڈیڈ جو ہے اپنے الائز یو ایس اور یورپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکشن کی ہیں لیکن کوئی ڈیٹیل انہیں نے ڈسکلوز نہیں کی ریسنٹلی ٹاپ تائیوان تائیوانیز آفیشلز کی طرف سے جو سنکشنز کے بارے میں باتیں ہیں وہ زیادہ انکریز ہوتی جا رہی ہیں انٹینسیف آئی ہوتی جا رہی ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ چینہ کے اوپر سنکشنز لگانے کے حق میں ہے اور تائیوان نے اپنے جو ایفرڈ ہے ان کو ری ڈبل کر دیا گینس چینہ اور وہ پوش کریں یورپ کو کہ وہ چینہ کو آلڈی بتا دے کہ اگر چینہ جو ہے وہ انویٹ کرنی کوشش کرتے تائیوان کو تو اس کو کس ٹائپ کی کونسکونسز کو فیس کرنا پڑے گا آلڈی یورپی یونین نے چینہ کے جو یومن رائٹ ایشیوز ہیں ان کے اوپر سنکشنز لگانے سے جو ہمیں وہ ریلکٹنٹ نظر آ رہے ہیں کیونکہ جو چینہ کا رول ہے ورلڈ ایکانومی کے اندر وہ کافی زیادہ سٹرونگ ہے اس کمپیرڈ تو ریشیا چینہ کا جو سٹریک ہے اور چینہ کا جو کنٹیبیشن ہے ورلڈ ایکانومی کے اندر وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے تو یورپی یونین کی جو سنکشنز ہیں اس کے لئے ضرور ہے کہ 27 ممبرز جو ہیں 27 ممبرز وہ تمام کی تمام ممبرز جو ہیں وہ اگری کریں جو کہ کافی ڈیفکل لگتا ہے ایون ریشیا کو ایسا لوٹ کرتے وقت جو ہے سپیشلی جب اس نے انویجن آف یوکرین کیا تو کافی ڈیفکل تھا کیونکہ ریشیاں گیس جو تھی وہ جرمنی کے لئے کافی زیادہ کریٹیکل تھی انٹریسٹنگلی یورپ میں ویٹیکن کو چھوڑ گے تمام یورپین کنٹریز جو ہیں ان کے ڈیپلومیٹک ریلیشنز جو ہیں وہ بیجنگ کے ساتھ ہیں اور تائیوان کے ساتھ نہیں لیکن تائیوان کے جو آفیشلز ہیں اور یورپی یونین کے جو آفیشلز ہیں ان کے درمیان کافی ایکسٹینسیف پرائیوٹ کنورسیشن ہوئی ہے سپیشلی چینیز ملٹری ایکسسائز کے بعد لیکن اگر ہم دیکھیں تو جرمن گورنمنٹ جو کافی ہیولی ایکنومکلی ڈیپینڈ کرتی ہے چینہ کے اوپر اور جرمنی ایک نیو ٹریٹ پالیسی بھی اناؤنس کرنے جا رہے ہیں چینہ کو لے کر تو جہاں تائیوان کی کوشش ہے کہ وہ ڈیپلومیٹک مینز کے ذریعے جو ہے چینہ کے اوپر سنکشنز لگوانے میں اپنا کردار ادا کرے تو وہاں پہ کافی ڈیفکلٹی بھی نظر آ رہی کیونکہ گلوبل لیول پہ جو چینہ کا کردار ہے اور جو چینہ کی ایکنومی ہے وہ اس کمپیٹو ریشیو کافی اتک سٹرونگ ہے تو چینہ کا اسولیٹ کرنا دنیا کے اندر وہ کافی ڈیفکلٹ ہوگا ایون فور دی یو ایس اینڈ دی یورپین الائیز تو فرنڈز یہ دی آج کی باڈکاست رہے ہوپ آج کی باڈکاست رہاں کو پسند نہیں ہوئی کمنٹ باکس ایف دی اوپین انسیز رہمین